یہ کہانی دو ایسی لڑکیوں کی ہے جو جنگل میں اپنے دوستوں کے ساتھ مستی کرنے جاتی ہیں مگر پھر ایسی مصیبت میں فش جاتی ہیں جہاں ان کے ساتھ ریپ کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے مگر کیا وہ ان سب سے بچ پاتی ہیں اور لاسٹ میں آخر کیا ہوتا ہے کہانی بہت ہی مسٹیریس ہے یہ کہانی ایک سچی گھٹنا پر ادھارت ہے فلم کی شروعات میں ہم ایک فیملی کو دیکھتے ہیں جو چھٹیاں بتانے کے لیے شہر سے دور اپنے لیک ہاؤس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس فیملی میں تین لوگ ہوتے ہیں جس میں لڑکی کا نام میری ہوتا ہے جو اپنے پاپا جان اور موم ایما کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے اس کے پاپا پیشے سے ڈاکٹر ہوتے ہیں کچھ دیر بعد وہ اس لیک ہاؤس پر پہنچ جاتے ہیں ان کا یہ لیک ہاؤس جنگل کے بلکل بیچ و بیچ ایک ندی کے کنارے بنا ہوا تھا وہاں وہ سب خوب مستی کرتے ہیں ایک دن میری اپنی موم سے اپنی فرینڈ کے جنرل سٹور کی شاپ پر جانے کے لیے پوچھتی ہے اس کی ممی کہتی ہے کہ یہ جنگل اس کے لیے نئی جگہ ہے اسی لیے اسے نہیں جانا چاہیے لیکن اس کے پاپا اسے جانے کی اجازت دے دیتے ہیں ساتھی اسے کار کی چابی بھی دے دیتے ہیں میری بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اپنی فرینڈ کی شاپ پر چلی جاتی ہے اس کی فرینڈ پیج اسے دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے وہ دونوں بہت ساری باتیں کرتے ہیں وہیں جسٹن نام کا ایک لڑکا ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے وہ پیج کے پاس آ کر اس سے سیریل کا پیکٹ مانگتا ہے پیج اسے اس کا ایج گروپ مانگتی ہے وہ کہتی ہے کہ اگر تم 18 سے اوپر کے ہو تب ہی تمہیں یہ پیکٹ دوں گی جسٹن کہتا ہے کہ اگر تم مجھے یہ دوں گی تو میں تمہیں وہ دوں گا جو تمہیں چاہیے وہ بتاتا ہے کہ اس نے اس کی ساری باتیں سن لی ہیں یہ جان کر پیج میری کے ساتھ جسٹن کے گھر چلی جاتی ہے جہاں پیج جسٹن کے ساتھ اس کے گھر کے اندر جاتی ہے اور میری اس کا کار میں ہی انتظار کرتی ہے کافی دیر بیچ جانے کے بعد میری بھی اس گھر میں چلی جاتی ہے دروازے پر اسے ایک پیپر کی کٹنگ ملتی ہے جس میں ایک آدمی کی تصویر تھی جو کہ ایک کرمنال ہوتا ہے وہ اور کوئی نہیں جسٹن کا ہی فادر ہوتا ہے میری اگنور کرتے ہوئے اندر چلی جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ پیج اور جسٹن سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ میری کو بھی سموکنگ کرنے کے لیے کہتے ہیں لیکن میری منع کر دیتی ہے پیج کے بار بار ریکویسٹ کرنے پر میری بھی ان کے ساتھ انجوائی کرنے لگ جاتی ہے جسٹن اب ان کا بہت اچھا دوست بن چکا ہوتا ہے ٹینوں خوب انجوائی کر رہے ہوتے ہیں تب ہی دروازہ کھلتا ہے اور تین لوگ گھر کے اندر آتے ہیں دی نام کی لڑکی ہوتی ہے کریک جسٹن کو میری اور پیج کے ساتھ دیکھ کر بہت غصہ ہوتا ہے وہ جسٹن کو ایک زوردار گھونسہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے پیچھے پولس پڑی ہوئی ہے اور تم یہاں ان لڑکوں کے ساتھ آیاشی کر رہے ہو ان کے اس ویوار کو دیکھ کر پیج اور میری بہت در جاتی ہیں اور وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہیں لیکن کریک انہیں وہاں سے جانے نہیں دیتا میری کہتی ہے کہ ہم پر بھروسہ رکھو ہم تمہارے بارے میں کسی کو بھی نہیں بتائیں گے یہ لوگ ان کی کوئی بات نہیں مانتے یہ دیکھ کر پیج بہت در جاتی ہے اور باثروم میں جا کر پولس کو فون کرنے لگتی ہے اس سے پہلے کہ وہ پولس کو کھول کر پاتی کریک باثروم کا دروازہ توڑ کر اندر گھش جاتا ہے وہ اسے دھکا دیتے ہوئے اس کا فون توڑ دیتا ہے ساتھ ہی باہر آ کر میری کا بھی فون توڑ دیتا ہے جس سے وہ پولس کو فون نہ کر سکے میری جسٹین سے مدد مانگتی ہے لیکن جسٹین مجبور تھا کہ اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا اس کے بعد وہ لوگ ان سبی کو کار میں بیٹھا کر کہیں لے جاتے ہیں وہ دونوں بہت بڑی مسئبت میں فش شکی تھی تھوڑی دور جانے پر میری دیکھتی ہے کہ وہ لوگ اسی طرف جا رہے ہیں جس طرف ان کا لیک ہاؤس ہے موقع دیکھ کر میری لائٹر سے سینڈی پر اٹیک کر دیتی ہے جس کی وجہ سے کار میں ہی ان سب کے بیچ ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے جس سے کار کا بیلنس بگڑ جاتا ہے اور وہ ایک پیڑ سے جاٹک راتی ہے اس وجہ سے ان سب کو بہت چھوٹ آتی ہے خاص کر کریک کے ناک ٹوٹ جاتی ہے جس کی وجہ سے اسے بہت گصہ بھی آتا ہے اور وہ ان دونوں لڑکیوں کو پیٹنے لگتا ہے موقع دیکھ کر پیج بھاگنے لگتی ہے اور میری سے بھی بھاگنے کے لیے کہتی ہے کریک میری کو پکڑ لیتا ہے لیکن پیج دور نکل جاتی ہے کرنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہوتا تب ہی اس کا پیچھا کر رہے سینڈی اور کریک وہاں پر آ جاتے ہیں وہ دونوں پیج کو پکڑ کر کریک کے پاس لے جاتے ہیں کریک پیج سے پریشان ہو چکا تھا اسی لیے وہ اسے اسی وقت مار دیتا ہے اس کے بعد وہ جسٹن کو میری کے ساتھ ریپ کرنے کے لیے کہتا ہے لیکن جسٹن ایسا نہیں کرتا کیونکہ وہ ایک اچھا لڑکا ہوتا ہے اس کے بعد کریک گصے میں آ کر اور خود ہی میری کے ساتھ گلت کام کرتا ہے ان سب چیزوں کے ہونے کے بعد میری بلکل ٹوٹ جاتی ہے تب ہی موقع دیکھ کر میری ایک پتھر سے کریک پر وار کر کے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے وہ تینوں بھی میری کا پیچھا کرتے ہیں میری ندی میں چھلانگ لگا کر دوسری طرف جانے لگتی ہے وہ لوگ اس پر گولی چلانے لگتے ہیں میری ان کی گولیوں سے بچتے ہوئے دوسرے گنارے پر پہنچ جاتی ہے تب ہی اسے ان کی ایک گولی لگ جاتی ہے اور وہ وہیں ڈوب جاتی ہے اسے مرا ہوا سمجھ کر وہ لوگ لوٹ آتے ہیں وہ سب بھی گھائل ہو چکے تھے اچانک سے بارش شروع ہو جاتی ہے وہ مدد کے لیے پاس کے ایک لیک ہاؤس کی طرف جاتے ہیں یہ لیک ہاؤس میری کے فادر جان کا ہی لیک ہاؤس تھا ان لوگوں کو یہ بات پہلے معلوم نہیں تھی یہ لوگ میری کے فادر سے ہیلپ مانگتے ہیں جان ایک ڈاکٹر تھے اسی لئے وہ کریک کی ناک کو ٹھیک کرتے ہیں ساتھ ہی انہیں گیسٹ ہاؤس میں رکنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ بارش بہت تیج ہو رہی تھی ادھر جسٹین کی نظر میری کی فوٹو پر پڑتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ میری کا ہی گھر ہے اسے بہت گلڈ فیل ہوتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیا کرے وہ میری کے فادر کو سب کچھ بتانا چاہتا ہے لیکن کریک کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر پاتا جسٹین کے پاس میری کا لوکٹ ہوتا ہے وہ اسے سبی سے چھپا کر کچھن میں رکھ دیتا ہے جس سے کہ میری کے گھر والوں کو اسے دیکھ کر کچھ سمجھ آ جائے ادھر جون اور ایما میری کے فون نہ لگنے پر بہت پریشان تھے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ میری بھی بچ گئی تھی اور کسی طرح اپنے گھر کی طرف جاتی ہے وہ اپنے گھر کے دروازے پر جا کر گر پڑتی ہے میری کے فادر کو دروازے پر کچھ گرنے کی آواز آتی ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ میری ہے وہ دونوں میری کی یہ حالت دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں وہ جلدی سے اسے اندر لے آتے ہیں اس کا ٹریٹمنٹ کرتے وقت جون کو پتا چل جاتا ہے کہ میری کے ساتھ زبردستی ہوئی ہے اسی وقت ایما کو کچھن میں وہ لوکٹ مل جاتا ہے جس سے وہ سمجھ جاتی ہے کہ میری کی اس حالت کے پیچھے ان سبی لوگوں کا ہاتھ ہے جون کو یہ جان کر بہت گسہ آتا ہے اور وہ ان سبی سے بدلہ لینے کا فیصلہ کرتا ہے وہ ایما سے اس کے لئے تیار ہونے کے لئے کہتا ہے جون ایک روم میں جاتا ہے جہاں بہت سے ہتھیار رکھے ہوئے ہوتے ہیں ایما کچھن میں ہوتی ہے اچانک سے فریک اس کے سامنے آ جاتا ہے جسے دیکھ کر ایما ڈر جاتی ہے فریک کہتا ہے کہ اسے نیند نہیں آ رہی ہے یا یہاں پر بیر کی بوتل مل سکتی ہے اچانک سے ایما کی نظر میری کی تصویر پر پڑتی ہے تو وہ سوچتی ہے کہیں فریک ایما کی تصویر نہ دیکھ لے اسی لئے وہ اس کے پاس آ کر اس کا دھیان بھٹکانے کی کوشش کرتی ہے ایما فریک سے کہتی ہے کہ وہ میری روم میں جا کر انتظار کرے فریک اس کی بات مان کر باہر آ جاتا ہے تب ہی وہ ٹیبل پر میری کو دیکھتا ہے اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا ایما بیر کی بوتل اس کے سر پر مار دیتی ہے یہ دیکھ کر فریک کو گسا آ جاتا ہے اور وہ ایما پر اٹیک کر دیتا ہے اسی وقت جان آ جاتا ہے اور فریک کو دیکھ کر اس کا خون کھول جاتا ہے وہ دونوں مل کر اس کا ہاتھ کار دیتے ہیں اور جان اس کے سر پر ہوتھوڑا مار کر اس کا سر فور دیتا ہے اس کے بعد وہ دونوں گیسٹ روم کے طرف جاتے ہیں جہاں کریک اور سینڈی سو رہے ہوتے ہیں لیکن جسٹین ابھی بھی جاگ رہا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں ایک گن ہوتی ہے لیکن جسٹین وہ گن جان کو دے دیتا ہے تب ہی سینڈی کی نیند کھل جاتی ہے تو جان اس کو شوٹ کر دیتا ہے گولی اسے چھوک کر نکل جاتی ہے سینڈی بھاگ کر باتھروم میں چلی جاتی ہے اور کریک کھڑکی سے کود کر ایما کے گھر کی طرف بھاگتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ لوگ اسے کیوں مار رہے ہیں ادھر ایما اور جان باتھروم کے دروازے کو توڑ کر سینڈی کو پکڑ لیتے ہیں ایما اپنے ہاتھوں سے سینڈی کو گولی مار دیتی ہے ادھر کریک جب گھر کے اندر آتا ہے تو اپنے بھائی کی لاش کو دیکھتا ہے اسے اپنے بھائی کی لاش کو دیکھ کر بہت گسا آتا ہے وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ جان اور ایما انہیں کیوں ماننا چاہتے ہیں تب ہی اس کی نظر میری کی تصویر پر پڑتی ہے اور وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے اسی وقت جان اور ایما بھی اندر آ جاتے ہیں جان اور کریک میں جوردار فائٹنگ ہوتی ہے جان کمزور پڑھنے لگتا ہے اسی وقت جسٹن آ کر اپنے فادر پر گن پوائنٹ کر دیتا ہے کریک جسٹن سے گن چھین کر اسے پیٹنے لگتا ہے تب ہی ایما اور جان مل کر کریک پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ دونوں مل کر میری کے گناہگاروں کو سزا دیتے ہیں وہ دونوں کریک کو اپنگ کر کے اس کا سر مایکرو ویب میں ڈال کر فوڈ دیتے ہیں اس کے بعد جان اور ایما جسٹن اور میری کو لے کر دور چلے جاتے ہیں اسی کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے دوستو یہ فلم آپ کو کیسی لگی اور آگے بھی ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں دھنے بات